موسیقی صورت القحف قحف یہ غار بھگا جاتا ہے کیف جیسے غار حراب غار ثوب مشہور ہیں گفہ جس میں لوگ جا سکتے ہوں آٹھ دس پندرہ بیس صورت القحف یعنی غار والی صورت اس میں اللہ رب العزت نے چند موجوانوں کا ذکر فرمایا ہے جو اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر غار میں پناہ لیتے ہیں تو اس مناسبت سے اس صورت کا نام صورت القحف رکھا لیا ہے یہ مکی صورت ہے اور واقعہ اسرہ کے بعد اس کا نزول ہوا سورہ قاشیہ کے بعد یہ نازل ہو سکسٹین نائن نمبر پہ یہ آتی ہے اور ترتیب میں تو یہ سورہ اسرہ یا سورہ بنو اسرائیل کے بعد اس کا نمبر آتا ہے سورہ قحف کا سورہ قحف یہ جو صورت نازل ہوئی اس کا اتپس منظر ہے اس کا سبب نزول یہ بتلایا جاتا ہے جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہما سے یہ روایت منکوبی قریش نے نظل بن حارث اور نخبہ بن عبی المعید کو یہودی علماء کے پاس بھیجا مدینہ اور بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جائیں وہاں یہ دونوں حضرات جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم سے پوچھیں کہ یہ جو دین لے کر آئے ہیں یا جو دوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط کیونکہ انہوں اہل کتاب ہیں ان کے اوپر بھی کتاب نازل ہو چکی ہے ہم تو نہیں جانتے ہیں جو باتیں وہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے لہذا یہ جائیں جا کر جو ہے پوچھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں یا نہیں ان کی باتیں صحیح ہیں یا نہیں ان کا مذہب صحیح ہے یا نہیں ان کا دین صحیح ہے یا نہیں ان کی دعوت صحیح ہے یا نہیں یہ موصل تھا چنانچہ یہ دوروں نکلے مدینہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے یہودی علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ آپ لوگ اہل تورا یعنی تورا آپ کے نبی پر اُدری آسمانی کتاب اور بہت ساری باتیں ہم سے زیادہ تو جانتے ہیں لہذا ہم آئے ہیں ان کے بارے میں پوچھنے کے لئے کہ کیا یہ شخص صحیح ہے یا نہیں تو رمائے یہود نے کہا کہ دیکھو تین باتیں ہم تمہیں بتلاتے ہیں اگر وہ تین باتوں کا جواب آپ کے صاحب دے دیں تو پھر سمجھو کہ وہ صحیح ہے وہ اللہ پھر خالی بات بنانے والے ہیں اچھا تین باتیں کیا ہیں چنانچہ ان لوگوں نے پہلی بات یہ بتلائی کہ تم ان سے پوچھو وہ نوجوانوں کا معاملہ کیا ہے چند نوجوان جو تھے ایک زمانے میں ان کا معاملہ کیا ہے یعنی غار والوں کا معاملہ کیا ہے اس لئے کہ ان کی ایک عجیب شان ہے اور دوسرا سوال اس آدمی کے تعلوم سے کرو جو زمین کے مشرق و مغرب تک اس میں سفر کیا ہے زمین کے مشرق میں اور مدرب میں اتنا سفر کیا اتنا بڑے بڑے سفر کیا ہے اسے تو اس آدمی کے تعلوم سے پوچھو اس کا کیا معاملہ ہے اور اسی طریقے سے روح کے تعلوم سے پوچھو روح کیا چیز ہے یہ تین سوال جب علماء یہود نے ان لوگوں کو دیئے یہ آئے آنے کے بعد اپنے قوم میں ان لوگوں نے کہا اے قریش کی جماعت ہمیں ایک ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اب ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ کن چیز ہوگی اب وہ اگر بتا دیں یعنی آر پار کا معاملہ ہے اس طریقے کی بات ہوگی سو انہیں مل کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آنے کے بعد انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مطلعیے کہ جنہوں جوانوں کا کیا معاملہ ہے غاربالوں کا معاملہ کیا ہے اور اسی طریقے سے انہوں نے گروہ کرنائی کے تعلق سے سوال کیا جنہوں نے سفر کیا تھا مشرق و مغرب کا انہوں نے کہا گروہ کے تعلق سے سوال کیا تین سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قلب اکلاہ آپ نے یہ کہا قلب اکلاہ پھر وہ چلے گئے یہ سن کر جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر وحی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وحی آئی گی تین سوالات کا جواب اس کے اندر ہوگا تو میں ان کو بتلا ہوگا لیکن بندرہ دن گزر گئے وحی نہیں ہے ادھر کفار بکہ میں یہ بات زور پکڑ دی جاری تھی کہ بھئی ایک دن کا وعدہ تھا بندرہ دن ہو گئے اور ابھی بھی سواب کا جواب نہیں دی ادھر ان کی باتوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہمین ہوئے تھے چنانچہ اس کے بعد پندرہ دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا اور اس سارے جوابات اللہ تعالیٰ نے سورے قحف کے اندر بیان فرمائے سنانچہ اللہ تعالیٰ نے قحف کے نام سے ہی پوری صورت ہی نازل فرمائی بتفصیل ان کا باقیہ اس کے در ذکر فرمایا کہ وہ نوجوان قوم تھے وہ ایمان لائے تو پھر اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر انہوں نے کیا کیا جشمن قوم سے بچنے کے لئے کب تک وہاں پہ رہے کتنی تعداد ان کی تھی یہ ساری چیزیں اور پھر اللہ رب العزت ان کی حفاظت کیسے کی اور پھر کیسے اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے سورے قحف کے اندر بھی تفصیل اس کو بیان فرمایا اور اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی کہ فتنوں سے کیسے بچا جائے فتنے انسان کی زندگی میں آتے ہیں بعض فتنے بڑے ہوتے ہیں بعض فتنے چھوٹے ہوتے ہیں تو فتنوں سے کیسے بچا جائے یہ بات بھی اس کے اندر بیان کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر جو واقعات بیان ہوتے ہیں وہ صرف اطلاع کے لئے نہیں بلکہ اس سے عبرت حاصل اس سے کچھ سبق آپ حاصل کریں اس سے کچھ نصیحت آپ حاصل کریں جو لوگ پیچھے گزر چکے ہیں ان کے ساتھ جو حالات پیش آئے ہیں تو وہ انہوں نے کیسے ان ساری چیزوں کو فیس کیا کیسے اس کا مقابلہ کیا اور کیسے اس سے نکلے آگے بڑھے یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے واقعات کے ذریعے سے مسلمانوں کو بتلائی ہیں یہاں درہ واقعات برائے واقعات نہیں ہیں بلکہ یہ عبرت نصیحت اور غور و فکر کا ذریعہ ہے چنانچہ اللہ تعالی نے فتنوں سے نجات کے لئے دو بڑی اہم چیزیں بیان فرمائی ہیں ایک اخلاص دوسرا عمل صالح اگر آدمی کو فتنے سے بچنا ہے فتنوں سے بچنا ہے تو جو بھی وہ کام کرے اللہ کی رضا کے لئے کرے اللہ کی خشنودی اس میں مطلوب اللہ راضی ہو جائے اللہ کیلئے ہم کر رہے ہیں یہ محصر اور عمل صالح چنانچہ اللہ تعالی نے اس سورے کہہ اپنے یہ بات بیان فرمائی انہم فتیتن آمنوا بیربیہم وزیدناہم بے شک ہم نے چند نوجوانوں کو جو ایمان لائے تھے اپنے رب پر ہدایت میں اضافہ کیا اللہ تعالی نے اپنے رب کے اوپر ایمان لائے اور اعتقاد رکھا کہ ہمارا خالف اللہ ہی ہے لہذا اسی کی عبادت ہونی چاہے یہ اعتقاد جب وہ ہونے رکھا تو اللہ تعالی نے ان کے ایمان میں اضافہ فرمائے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا ان کی صحیح رہنمائی کی سرات مستقیم کی طرف لہذا جو آدمی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالی اپنے نیکی کے راستوں کی طرف اس کی رہنمائی فرماتا ہے اور جو بھٹک جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے دل کو بھٹکا دیتا ہے فَلَمَّا تو نافرمانی کا اضافہ فرمانی کا اضافہ فرمانی کی طرف سے اپنے ایمان کو بڑھا سکتا ہے اور برائی سے رکھ کر نیکی کو کر کر وہ اپنے ایمان کے اندر اضافہ کر سکتا ہے اگر برائی کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان کم ہوتا چلا جاتا ہے اس کے بہت سارے دلائی موجود ہیں یہ جو نوجمان تھے اپنے وطن کو کیوں چھوڑے اپنے گھربار کو اپنے عیزہ وقارب کو کاروبار کو یا اسی طریقے سے جو بھی ان کی محبوب چیزیں تھیں ساری چیزوں وہ کیوں چھوڑے صرف اللہ کی عبادت کی خاطر کہ ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں یہ مقصد تھا جب دیکھا جس شہر میں وہ رہ رہے تھے وہاں کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے تھے تو ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے توفیق دی اور یہ ایمان لے آئے جب ایمان لے آئے تو اس کے تعلق سے وہ نے دعوت و تبریق کا آغاز کیا لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہوں گے کہ کچھ لوگ ہمارے عبادت ہمارے معبود اور اسی طریقے سے ہمارے طریقے عبادت کے تعلق سے باتیں کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے خلاف سازی سے شروع ہوں گے اللہ رب العزت نے فرمائے اِذْ اَوَلْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَمَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَّدَا اللہ وحدہ اللہ شریف کی عبادت کی خاطر ان لوگوں نے ہجرت کی اور اللہ سے دعا کی کہاں پر جب وہ پھاگ کر ایک گفا میں غار میں پناہ دے لئے تو سبوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور ہمارے معاملے میں تو رہنمائی فرما اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو پروردگ فرمایا اس لیے کہ ان لوگوں نے ایک اللہ کو مانا تھا کہ ایک اللہ ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریف نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ ان لوگ شریف کر رہے ہیں شہر والے ہمارے میں حالانکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے حمید ہے اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا جتنے بھی ہیں سب ضعیف ہے کمزور ہے محتاج ہیں کسی چیز کی وہ ملکیت میں رکھتے ہیں خود اپنے آن کو نفع اور نقصان پہنچانے کے مالک نہیں ہے تو کیسے ایک غنی کو ایک حمید کو ایک قوی کو چھوڑ کر کمزور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں ان سے دعا کریں یہ نوجوانوں کا ماننا تھا اللہ تعالیٰ نے جن کو یہ توفیق دی قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے بار بیان فرمائی ہے یا ایجوہ الناس انتم الفقراء ملاللہ اے لوگوں تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے در کے محتاج ہو تم فقیر ہو محتاج ہو و اللہ هو الغنیج الحمید اور اللہ یہ بے نیاز ہے اور تعریف کیا ہوا ہے دعا کی بڑی فضیلتیں اس صورت کے اندر ان لوگوں نے جو تیسرا کام کیا ایک تو ایمان دوسرا عمل صالح تیسرا ان کا کام تھا اللہ سے دعا اور انہوں نے اپنے اس معاملے میں اللہ سے دعا کی اور دعا کی بڑی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ عنہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمیزی کی روایت ہے دعا ہی عبادت ہے تو دعا ایک بڑا مقام ہے اور آدمی مصیبت کے وقت پریشانی کے وقت اگر وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے رمو کی دعایں سنتا ہے اور ہم جو بھی کرتے ہیں زندگی کے اندر زبان سے یا اپنے آمال سے اس معنی میں دعا ہی ہوتے ہیں قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں یا نماز آپ پڑھتے ہیں یا اسی طریقے سے دوسری اور دیگر عبادتیں آپ انجام دیتے ہیں اس کے دو دعائیں ہی سکھ لائیں اللہ تعالیٰ سے مناجات ہیں دعائیں ہیں تو دعا اصل عبادت ہے اور دعا کا بہت بڑا مقام ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت تو بہت ساری ہیں تو ان عبادات میں سب سے اہم عبادت قومسی ہے سب سے افضل عبادت قومسی ہے سجدہ ہے صدقہ ہے یا اسی طریقے سے کوئی اور چیز ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عبادت دعا افضل عبادت دعا یہ مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ الصحیحہ کے اندر اس کو صحیح قرار دیا تو معلوم یہ ہوا کہ دعا افضل عبادت عبادات میں بہت ساری بہت دیتے ہیں ان عبادات میں سب سے افضل عبادت دعا ہے تو دعا کی بڑی اہمیت اور دعا آدمی جب کرتا ہے تو اس کو کوئی پریشانی میں نہیں ہوتی دوسری اور عبادتیں آپ انجام دیتے ہیں تو اس کے ادار تو اسے مشکت ہے لیکن دعا صرف زبان کو آپ کو حرکت دینا ہے اخلاص کے ساتھ خشور خودوں کے ساتھ پر توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت سے آپ کو بولنا ہے زبان کو حرکت دینا ہے بہت آسان بھی ہے تو دعا آدمی ہمیشہ دعا کو لازم پکڑے دعا کرتا رہے اپنے زندگی کے اندر تو بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت اس کی سلجھا دیتا ہے پھر آگے اللہ تعالی نے ان لوگوں کے تعریف سے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَانُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَابَاتِ وَالْقَابِدِ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ الْإِلَاهًا لَقَدْ قُلْنَا اِذَا شَبَطَوْا اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا ان کے اوپر توجہ فرمائی اور ان کے دلوں کو اس لئے کہ سارے دشمن سارے دشمن اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مل جائے تو پھر سنسار کر دیں مار دیں قتل کر دیں یہاں تک مسئلہ ہو گیا اتنا خطرنات مسئلہ تو اس وقت آدمی کتنا بیچین ہوگا کتنا پریشان ہوگا ذہنی سبور اس کا خطم ہو جائے گا اور پریشانیاں اس کے اوپر آئیں لیکن اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا کم کیا اِذْ قَالُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَا وَاتِهُ الْحَبُّ کم کیا جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمان و زمین کا رب یہ معبدان باطلہ یہ پتھر یہ شجر یہ حجر یہ چاند ستارے سورج سیارے یہ ہمارے معبد نہیں ہو سکتے یہ بد یہ سنب یہ ہمارے معبد نہیں ہو سکتے ہمارا معبد رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اگر لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَا هَلَّقَدْ قُلْنَا إِذَنْ شَطَطَ ہرگز ہرگز اللہ کو چھوٹا کسی اور کو نہیں پکر سکتے سوالی پر اگر ہم ایسا کر دیں تو پھر خسارے میں ہو جائیں گے تو اللہ علیہ عزت نے یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی وجہ سے انہیں ثابت قدمی عطا کی انہیں صبر عطا کیا اور اسی طریقے سے ایمان کی زیادتی انہیں حاصل ہوئی یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ان کی دعا کی وجہ سے انہیں عطا فرمائی تو دعا بڑی اہم چیز ہے اور خاص طور پر اصحابِ قحف کے واقعے میں دعا کا ذکر ہے کہ وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو ایک آدمی کو ایک مومن آدمی کو ایک مسلمان آدمی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہئے اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلقوں سے فرمایا ہے کہ یہ کب تک رہے وَلَبِتُوا فِي قَحْفِهِمْ ثَلَاثَمِعَةٍ سِنِينَ وَسْدَادُوا تِسَعَا اللہ تعالیٰ نے ان کو تین سو نو سال تک اس دعا کے اندر سلائے رکھا کیا حکمت ہے اللہ رب العزت نے انہیں موت کیوں نہیں دی اور پھر وہ بالکل صحیح سالم ان کے جسم زمین ان کو کھائی نہیں کوئی تغیر و تبدیلی اس کے اندر نہیں آئی اللہ تعالیٰ نے تین سو نو سال تک ان کو اس غار کے اندر زندہ رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَكَذَلِكَ أَعْفَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقْ لوگ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مر کر اسی دنیا میں ختم ہو جانا ہے دوبارہ کوئی زندگی نہیں یہ بالکل غلط ہے اور یہ چیز محال سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی دوبارہ کیسی زندہ ہو سکتا ہے تو ہم نے وہ چیز کر کے دیکھ لائے وہ چیز بتلائی ہم نے اس وقت بھی جو لوگ موجود تھے وہ بھی مات مادل ممات ممکر تھے مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ظاہر کیا یہ واضح کیا کہ نئے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے اللہ رب العزت برابر تمہیں اٹھائے گا قبروں سے قیامت کے آنے میں ذرہ برابر شک نہیں کسی کو شک نہیں ہونا چاہے کوئی شک نہ کرے اس کے ہو کہ قیامت آئے گی بھی یا نہیں آئے گی اور یہ کافر لوگ ان لوگوں کو معلوم ہو جائے اور مومنوں کو یقین ہو جائے کہ قیامت آنے والی ہے اور آ کر رہے گی اور اللہ تعالیٰ ہم چیز پر قابلے میں یہ کوئی موت دے دیا ہے بارہ عصب بھی زندہ بھی کر آئے دنیا کے اندر ہی اور اس طریقے کے واقعہ ہم نے کچھلے جو دور سے اس میں بھی دیکھے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے مرنوں کو زندہ کیا تو یہ جو زندگی ہے انتہائی مختصر سی زندگی ہے اور سو آدمی پیدا ہوا آج جی رہا ہے اور کل وہ مٹی کے اندر ہوگا پلک چھپکتے ہی ساری چیزیں اس طریقے سے بدل جائیں گے اور پھر قیامت کا میدان ہوگا اللہ رب العزت نے اس کی مثالیں قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں کہ انسان کی زندگی کی مثال کیا ہے کھیٹی ہے بیج بوتا ہے آدمی کسان اور ایک دن آتا ہے خوب لہلہاتی ہے اس شباب اس کی نوجوانی اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس میں پس مردلی اور وہ جو کھیت ہے مرچھانے لگتا ہے اور دھیرے دھیرے سوک جاتا ہے یہاں تک کہ ہوائی جب اس کے اوپر چلتی ہے تو سکھ بکڑ جاتا ہے تو انسان کی زندگی بس اتنی ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان فرمائی لہذا اس دنیا کے اندر آدمی عبرت حاصل کری یہ واقعہ عبرت کے لئے اور عبرت میں سب سے بڑی اور اہم چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے حق پر جانے ہیں اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے اور اگر آدمی اس دنیا کے اندر اللہ کے حق کو نہیں پہچانا اور ایسے ہی چلا گیا مر گیا تو پھر اس کی نجاب نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کا اعلان فرمایا اِنَّهُ مَنْ يُشْرِقِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَيُشْرَقَبِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِقَ لِمَنِيَشْرَقِ بے شک اللہ تعالی نہیں معاف کرے گا لا يَغْفِرُ أَيُشْرَقَبِهِ اپنے آپ اپنے ساتھ کسی کو شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرے گا کوئی آدمی اس کی عبادت میں شریک کرے کسی کو جیسے کہ آج شریک کرتے اللہ کی عبادت میں شریک کرنے کا مطلب کیا ہے اللہ کی عبادت ہے سجدہ کرنا اب اس سجدے میں دوسروں کو لوگوں نے شریک کر لیا ہے وہ جا کے سجدہ قبروں پہ بھی کرتے ہیں مزاروں پہ کرتے ہیں اور اُن کے جو بزودانے دین ہیں اُن کے سامنے بھی کرتے ہیں اس کے لئے الگ الگ تعمیلیں بنا کے رکھیں کہ نہیں بھئی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور فلا ہوتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کی عبادت میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدہ بھی کسی کے لئے جائز نہیں ہے سجدہ تو بھردود کی بات ہے جھکنا بھی کسی کے سامنے جائز نہیں ہے اسی صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آین حنیلہ کیا میں اپنے بھائی کے سامنے احتراماً جھک سکتا ہوں جیسے بہت سوالوں کرتے ہیں سجدہ ہو کر آپ کو مصافحہ کرنا ہے سلام کرنا ہے ملنا ہے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں جھکنا بھی جائز نہیں صرف اللہ تعالی کی ذات کے سامنے جھکنا ہے صرف ایک سمان مند ہے کسی کو کوئی اہمیت نہیں ہے سوائے تقوی کی بنیاد تو اللہ تعالی ہی کے سامنے جھکنا ہے اللہ تعالی نے عزت نے فرمایا سجدہ کا معامل ہے اس کے لئے وہ دعائیں بھی کرتے ہیں لوگ قبرستان جا کے قبرستان جا کے قبروالوں کے لئے اگر دعائی کر رہا ہے وہ بات ہے لیکن قبروالے سے دعائی کر رہے ہیں قبروالے کے لئے نہیں قبروالے سے دعائی کر رہے ہیں کہ اے فنا تو ہماری پریشانی کو دعو کرو کتنا بڑا شرک ہے اللہ نے کوئی عزتیں ہوئی ہیں انہوں نے اللہ کی حق کو کہاں سمجھا ان اللہ لا یغفر انی شرک بے ویغفر ما دون ذالک لمن یشاہا شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے چاہے وہ کتنے بڑے کیوں نہ ہوں اللہ معاف کر سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ویغفر ما دون ذالک لمن یشاہا جس کے لئے ہم چاہے معاف کریں گے ہر کسی کو نہیں ہم جس کے لئے چاہے معاف کریں گے اور جس کے لئے نہ چاہے تو پھر اس کو جہنم میں جانا پڑے گا عذاب بھگتنا پڑے گا اس کے بعد پھر وہ جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے باقیدہ اعلان فرما دیا ہے کہ آدمی دنیا کے اندر آیا اور ایسا ہی چلا گیا اللہ کے حق کو اس نے نہیں پہشانا تو وہ خسارے میں ہے اس کی زندگی بیکار پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی انہم ایدھروا علیکم یرجعوکم اور یعیدوکم فی ملتہم ولد تفلحو اذن ابدا بے شک اگر یہ ہم پر قابو پا لیں آپس میں یہ نوجوان کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہمارے شہر والے ہم پر قابو پانے تو کیا کریں گے دو کام کریں گے یا تو ہمیں سنسا کرنے ہیں یا قتل کرنے ہیں یا پھر اپنی ملت میں ہمیں زبردستی لوڑا لیں یہ کام ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر ایسا ہوگا ولن تفلحو اذن ابدا پھر ہم کبھی کامیاب نہیں ہوگی یہ نوجوان آپس میں اپنی باتیں کر رہے ہیں اللہ رب العزت کا ذکر فرمایا اس کے اندر تو اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی اپنے دین کی خاطر فتنوں سے وہ بھاگے اپنے دین کو بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگے جیسا کہ اصحاب قیف نے یہاں پر کیا اور جب آدمی اس طریقے سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بچا بھی لیتا ہے اور جو آدمی آفیت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آفیت بھی دیتا ہے اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ بھی دیتا ہے چنانچہ وہ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور پھر وہاں سے وہ بھاگے اپنے دین کو بچانے کی خاطر تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں آج کل معامل ایسا ہے کہ لوگ فتنوں میں آر گسنا چاہتے ہیں فتنہ ہے فتنوں سے بچنے کے بجائے اس فتنے میں اور داخل ہونا چاہتے ہیں اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں اس میں علچنا چاہتے ہیں تو ہوگا کیا اس سے اس سے اس کو ہی نقصان ہوگا وہ ہی پریشان ہوگا اس لئے کہ آدمی اگر فتنے میں امتلا ہو جائے تو وہ ذرکہ ارتکاب کرے گا خود اپنے آن پر بھی ذرک کرے گا دوسروں کے ساتھ بھی ذرک کرے گا محضور اور وہ ناپسنے گا چیزوں کب وہ ارتکاب کرے گا اور دوسروں کو بھی وہ اُبھارے گا یہ ذرک کرنے پر تو بھی ذرک کر فتنے اتنی خطر رہے ہیں چیزیں فتنے لہذا فتنوں سے بچنا چاہئے فتنوں سے ہمیشہ بچنا چاہئے اللہ تعالیٰ نے سو لیبود آیت نمبر 113 میں یہ بات بیان فرمائی وَلَا تَرْكَمُوا إِلَى الَّذِينَ وَلَهُوا فَتَمَسَّكُمُنَّا جو ظالم ہیں ان کی طرف مائل مت ہو اللہ رب العزت فرمو ورنہ عذاب تمہیں چھوڑے گا یعنی عذاب میں تم پر پیٹ دے جاؤں دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی تمہارا ایمامل ہوگا لہذا اس کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں ان سے دوری اختیار کی جائے اور جو فتنوں میں اقتلا ہو چکی ہیں اور دوسروں کو بھی اس فتنے کی طرف بلا رہے ان سے آدمی دور رہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی لعناللہ من آوہ مہتزہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے اس آدمی کے اوپر جو دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے والے کو پناہ دیتا ہے یہ بیداتی کون ہے یہ بھی تو فتنے میں امتلا ہیں یہ فتنے امتلا ہیں ہاں بیداتی لوگ یہ فتنوں میں گھرے ہوئے اور بہت سارے فتنوں میں گھرے ہوئے تو اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ حریصہ نے اشاء فرمایا ہے کہ جو بیداتی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ایک سچے پکے مومن کی بات ہو رہی ایک مسلمان کی بات ہو رہی جو بیداتی نہیں لیکن بیداتی کو پناہ دے رہا ہو تو اللہ تعالی کی رحمت سے وہ آدمی دور ہو جائے گا جو بیداتی کو پناہ دے اس لیے کہ یہ فتن ہیں فتنہ پرور اور فتنوں میں گھرا ہوا ہے تو جو آدمی فتنوں سے گھرے ہوئے لوگوں کے پاس جائے گا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا وہ بھی فتنیں امتلا ہو جائے گا تو اللہ کی ربی صلی اللہ اور باقیدہ یہ بات بیان فرمائیں اور فتنیں یہ افساد کا ذریعہ ہے یعنی زمین کے اندر اصلاح کے بجائے افساد ہوتا ہے اس سے فساد مچتا ہے فساد پھیلتا ہے اور جو آدمی اس طریقے کے کام کرتا ہے یا کرنے والے جو ہوتے ہیں ان سے راضی ہوتا ہے ان کا ساتھ دیتا ہے وہ بھی محیمی سے ہو جاتا ہے تو لہذا جو اہل فتن 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 پرور اور فتن و فساد مچانے والے ظالم جو لوگ ہوتے ہیں ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے یہ سبق دیا گیا اصحابِ قیف کے اندر پھر انہوں نے معمودانِ باطلہ سے برعت کا اظہار کیا جو غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ان سے اپنی برعت کا اظہار کیا اللہ رب العزت نے ان کی یہ بات سوری کہف کے اندر بیان فرمائی ہاؤلا قومنتخدو من دونہی آلیہ یہ ہماری قوم ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معمود بنا لیا ہے لَوْلَاِ اَتُونَ عَلَيْهِم بِسُرْطَوْا اَن بَيْن 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 آپ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں پیش کر رہے ہیں آپ بو رہے ہیں کہ سورج ہمارا معمود ہے دلیل کیا ہے اس کی چاند ہمارا معمود ہے دلیل کیا ہے اس کی یا اسی طریقے سے فلا جانور یا فلا پتھر یا پانی یا بُد یہ ساری چیزیں ان کی دلیل کیا ہے تو دلیل کیوں نے پیش کر رہے ہیں کوئی کہیں یہ نوجوان آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں ہمارے پاس آج کل ایسا ہے کہ کوئی بھی علمہ کا لقب لگا کے چیخ چیخ کے اگر بیان کرتا ہے اور جو بھی کہتا ہے تو اس کو سچ مار لیتے ہیں ایسے لوگ ہجرے جن کے پاس پوچھنے کی سوال کرنے کی ہمت نہیں جو بھی بولتے ہیں اس کو سچ مار لیتے ہیں ان کے پاس ہیمانی نہیں ہے وہ نام کے مسلمان ہیں وہ لوگ سچے مسلمان تھوڑی ہے سچے مسلمان یہ مسلمان ہے جو غلط دیکھا تو اس کے تعلیموں سے دلیل پوچھنے لگا گئے دلیل لاؤ دلیل دکھاؤ تب بات مانے گے تمہاری چکنی چپنی باتوں کہ ہم پروان ہی کرنے والے ہیں دلیل نہیں لے سکے ہوگا تو جو سوال کرے گا ان کو صحیح مانے میں پکا موئی نہیں مسلمان ہے اور جو سوال کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ سچا پکا موکر میں مسلمان نہیں ہو سکتا وہ تو ہر چیز کو قبل کرنے والا ہو جائے گا یہ بھی بولے گا صحیح وہ بھی بولے گا صحیح بھائی ہر چیز صحیح تھوڑی ہو سکتی ہے جب دو چیزوں میں ٹکراؤ ہو جائے ایک بات میں دو باتیں آ جائے تو دونوں کیسے سے ہی ہو سکتی ہے ایک بولے کہ اللہ کی عبادت صحیح صرف اسی کی عبادت کرنا ہے اللہ کے علامہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا ہے دوسرا بولے کہ جو مخلوقات ہیں ان میں سے کسی کی بھی عبادت کر سکتے ہیں جائز ہیں تو دونوں کی باتیں کیسے سے ہوسکتی ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآَوْ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُورِ اللَّهِ یاد کروا اس وقت جب دنہوں نے اپنی قوم سے کہا ابراہِم مَعْدِهِ السلام جو قوم سے کہتے ہیں اور یہ مسلمان مسلمان بھی کہتے ہیں یہ مومن بھی کہتے ہیں اور ہر کسی کو کہنا چاہئے ہیں یہ طریقہ ہے یہ سنت ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو ہم اس سے بری ہیں ہم اس سے بیزار ہیں ہم اگر خاموشی خاموشی اختیار نہیں کریں گے باقیدہ اس کے تعلق سے اظہار بہت کریں گے یہ ضروری ہے آپ کے آس پاس جتنے بھی معمودانِ باطلہ کی عبادت کرنے والے ہیں اس سے برعک ظاہر کرنا آپ کے لئے ضروری جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت اور اسی طریقے سے یہ نوجوانوں کی تعلق سے بھی بیان فرمایا گیا تو اللہ تعالی نے ان کے جہورتِ ایمانی کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ وہ کیسے مومن تھے اور کس طریقے سے اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی حدیث میں آتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ السلام انشاء فرمایا کہ جو آدمی سوہِ قہف کی ابتدائی دس آیات وہ حفظ کر لیتا ہے تو اللہ تعالی دجال کی فتنے سے اس کو محفوظ فرما لیتا ہے دجال کا فتنہ فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہو اس سے کوئی بڑا فتنہ نہیں ہو اتنا بڑا فتنہ ہو دجال کا فتنہ دجال کا فتنہ اچھے اچھے ایمان اپنے ہاتھ سے دھو اٹھیں گے تو وہ فتنہ اگر آنکھ بڑنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوہِ قہف کی ابتدائی دس آیات وہ حفظ کر لیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں سوہِ قہف کی تعلقوں سے انشاءاللہ اگلے تفسر میں اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی اخیب میں اللہ رویز سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیقہ تا فرمائے آمین و آخد دعوانا الحمدللہ اللہ علیہ کیا کیا دائی دس آیت اول کا ذکر ہے یعنی شروعات کی آخر تعلق سے واللہ علیہ اگر سنے گا جی اگر سنے گا جی اگر دس آیت اگر دس آیت اچھا اگر دس آیت 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 یہ حدیث ہے مسلم کی روایت ہے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سئلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظہ عشر آیات من اولی صورت الكحف یہ الفاظ ہیں اور ایک روایت میں ہے وہ من آخری صورت الكحف دونوں روایت ہیں سمجھیں اس کے تعمل سے دونوں روایت ہیں اور ایک روایت میں جو ہے نا آخری صورت الكحف ام حسیبت ان اصحاب الكحف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا دونوں روایت ہیں استانیوں سے موجود ہیں بہت دونوں روایت